اخرجنا اور من سے ما جو اخرجنا نکالا ہم نے لگم تمہارے لئے من الارد زمین اور سے جو ہم نے نکالا تمہارے لئے زمین سے یعنی گویا کہ زمین کی جو پیداوار ہے چاہے وہ مادنیات کی صورت میں ہے چاہے وہ نباتات کی صورت میں ہے دونوں میں زکاة ہے زمین کی جو پیداوار ہے چاہے وہ نباتات کی صورت میں ہے اور چاہے وہ مادنیات کی صورت میں ہے دونوں میں زکاة ہے اور اس کا جو حصہ ہے اگر وہ بارانی ہے زمین تو اس میں دسوہ حصہ دیا جاتا ہے یعنی عوشر ہے اور اگر زمین بارانی نہیں ہے نیری ہے تو گویا کہ عوشر کا آدھا ہے یعنی بیسوہ حصہ چلا جاتا ہے پانچوہ حصہ یعنی دسوہ کا ہاں یعنی پانچوہ حصہ گویا کہ سو بوریاں اگر کسی کی ہو گئی ہے تو وہ گویا کہ پانچ بوریاں دے گا اگر بارانی ہے وہ نیری ہے اور اگر بارانی ہے تو دس دے گا اور دیکھو اللہ نے کیسا بیلنس رکھا ہے نہیں نیری میں کم ہے اللہ نے بیلنس رکھا ہے کیونکہ بارانی میں خرچہ نہیں ہے اس لئے اللہ نے اور نیری پہ خرچہ ہے وہ خرچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کم کر یہ نکال دیا ہے کہ آپ کو پانی لینا پڑ گیا آپ کو لگان دینا پڑ گیا اور آپ کو اور خرچے کرنے پڑے اور بارانی میں تو دائری بات ہے آپ نے بیج بو دیا اور باقی اللہ کے سفرد کر دیا بارش ہو گئی ہے اور ہو گیا ہے اس لئے اس میں بارانی میں زیادہ ہے اور نیری میں کم ہے اسی طرح مادنیات کا بھی ہے کہ آپ خمس دینا پڑتا ہے پانچوہ حصہ دینا پڑتا ہے پانچوہ حصہ کے بعد باقی سارا تمہارا ہے وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيْخَ لاغم آنے ہے نئی تَيَمَّمُ قَسْتْ کَرْو ارادہ کَرْو یہ تیمم کو بھی تیمم اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے قَسْتْ اور ارادہ تیمم قَسْتْ کے معنی میں ہے ارادے کے معنی میں ہے وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيْخَ اور نہیں ارادہ کرو قَسْتْ کرو الْخَبِيْسَ رَدِّ بیکار مَال مِنْهُ اس سے یعنی مال سے تُنفِقُون جو تم خرج کر دے اپنے مال میں سے بیکار زمین ہے پیداوار ہوئی ہے ایک پہ بارش لگی ہے زیادہ دانہ اس کا خراب ہو گیا ہے آپ نے کہا چلو یہ زکاة میں دیتے ریوڑ ہے بکریوں کا بکریوں ہیں ساری آپ کے پاس ایک سو بیس سے اوپر اگر کسی کے بعد بکریوں ہو تو اس پہ زکاة واجب ہو جاتی ہے اور اس کے لئے شرائط ہے کہ آپ کی بکریوں سال کا اکثر حصہ باہر چرتی ہو یعنی گویا ہے کہ اس کو گھر سے نہ کھلائے جا رہا ہو جیب سے نہ کھلائے جا رہا ہو بڑی آسان شرائط ہے یعنی ایسے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ گھر میں پالتے ہیں سارا سال اس کو گھر سے کھلاتے ہیں پھر اس کی زکاة نہیں ہے اگر آپ چھوڑ دیتے سو وہ سارا دن کھائے پھر یہ گھر واپس آئے خرچہ نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ بندے کے ذمہ اس کی زکاة ہے اب وہ بندہ چاہتا ہے دیکھو یہ تو اچھی بکری ہے یہ اچھا بکرا یہ اچھا ہے یہ جو مارے مارے ہیں یہ زکاة میں دے دو اور جو اچھے اچھے ہیں وہ اپنے پاس رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بندوں کو جو عامل ہے زکاة کی دو قسمیں ہیں ایک اموالِ ظاہریہ ہے ایک اموالِ باطنیہ ہے اموالِ ظاہریہ کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کا بینگ بیلنس ہے تجارت ہے کاروبار ہے یہ اموالِ باطنیہ ہے اس کی زکاة بندہ خود دیتا ہے سرکار اس کی زکاة نہ لیتا ہے اور نہ وہ لے سکتا ہے لیکن جو اموالِ ظاہریہ ہے مثلاً آپ کے جونا غشر کا ہے آپ کے جو بیڑ بکریہ ہے اس کی زکاة یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں بھی یہ سرکار لیتی تھی اور سرکار جاتا تھا اور یہ زکاة اصول کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملوں کو بھی کہا ہے کہ بھئی تم جا کے اگر زکاة لو نا تو سب سے آلہ قسم کا بکرہ نہ اٹھایا کرو کہ اگر ایک سو بیس میں آپ نے سب سے آلہ قسم کا بکرہ دیکھ لیا اور کہا کہ چلو یہ ہم لے لیتے ہیں نہیں اور جو مالک ہے اس کو کہا ہے کہ تم سب سے مالا نہ دیا کرو بلکہ درمیان میں آجاؤ نہ آغلا اور نہ بلکل ردی بیکار درمیان میں جو متوسط ہے وہ زکاة میں دے دو تو ولا تیمم الخبیس اپنا بیکار چیز دو ارادہ کرو اپنے مال سے کہ جو تم خرج کرتے ہو وَلَسْتُمْ حالانکہ وَاو حالیہ ہے اور کے معنی میں نہیں ہے حالانکہ لَسْتُمْ تم نَحِي هُو بِعَاقِدِيهِ لَيْنَ وَالِ ہِ اس کو یعنی اس ردی مال اگر تمہیں کوئی ردی مال دینا چاہے تو تم خود لینے کو تیار نہیں ہو لیکن جب اللہ کو دینے لگے تو نَعُوذُ بِاللَّهِ رَدِّي دے رہے ہو بے کار دے رہے ہو حالانکہ تم خود اگر تمہیں کوئی دے تو تم لینے والے نہیں ہو اللہ مگر آن یہ کہ تُغْمِزُتَا تم غمز کہتے ہیں چشم پوشی آنگے بند کرنا اگر تم آنگے بند کر لو یعنی چشم پوشی کر لو اگر تم چشم پوشی کر لو بھی ہے اس میں ٹھیک ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے دے رہا ہے تو دینے دو آپ نے چشم پوشی کر لی یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندہ حد سے زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اچھی چیز تو نہیں دے رہا ہے بیکار دے رہا ہے لیکن چلو دے تو رہا ہے میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے تو یہ خود لینے کو تیار نہیں اور جب اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے بھاری آتی ہے تو وہی چیز دیتے ہو جو تم کسی سے لیتے نہیں ہو واعلمو جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بنی جو دے رہے ہو یہ بھی نہ دو جو تم دے رہے ہو نا یہ بھی نہ دو اللہ کو تمہ اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ بے نیاز ہے اب دیکھو بات ہو رہی ہے فقیر کو دینے کی بیچ میں اللہ تعالیٰ اپنا تذکرہ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا حَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا رِزْق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اب اگر میرے اور آپ آپ کے پیسے سے کسی کا رزق ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم سے رزق دلوارا ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ جب ہم دے رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور اللہ کے ہاتھ سے آ کر یہ پھر فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے گوئے ہے کہ اس لئے قرآن بار بار کہتا ہے مَن دَلَّذِي يُقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ قرض دے رہا ہے فقیر پہ خرج کرنا اللہ کے راستے میں خرج کرنا یتیم پہ خرج کرنا مسکین پہ خرج کرنا یہ اللہ کو قرض ہے یہ اس یتیم مسکین پر احسان نہیں ہے یہ اللہ اور اللہ اس کا بدلہ ڈبل ٹریپل اور ہزار گناہ بڑھ کے دے گا اس لئے جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے تمہارے اس کی ضرورت نہیں ہے حمید اور صفات کا مالک ہے یعنی تمام صفات اللہ کے لئے ہیں تو بندہ اللہ تعالیٰ مال بھی اس کا قبول کرتے ہیں کہ جس میں کم از کم وہ صفات ہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ بھی دیتا ہے تو اچھا مال دیتا ہے برا اور بیکار مال اللہ تعالیٰ دیتا نہیں ہے الشیطان و یعیدوکم الشیطان یعیدو ادھر بھی ہے اور یعیدو ادھر بھی ہے ادھر مانا کرتے ہیں ڈرانے کے ادھر مانا کرتے ہیں وعدہ کرنے کے یہ اردو میں دونوں استعمال ہوتے ہیں دیکھو یہ لفظ استعمال ہے وعدہ وعدہ اب وعدہ کا مانا وعدہ جس کو ہم وعدہ کہتے ہیں وعدہ اچھی چیز میں ہوتا ہے اور وعد بری چیز میں ہوتا ہے ہے دونوں وعدے لیکن وہ اچھے میں تو وعدہ اردو میں بھی ہم جب اچھے میں ہے تو اس کو وعدہ کہتے ہیں اور دونوں کا روٹ ہے واو آئے دال واو ادھر بھی دونوں روٹ ہوئی ہے لیکن جب شیطان کی طرف نسبت ہے تو اس کا مانا کیا کریں گے شیطان دراتا ہے کم تمہیں الفقر فقر سے ایسا خرج کرو گے تو ختم ہو جائے گا کم ہو جائے گا پتنی اور کما سکو گے یا نہیں کما سکو گے یا مروکم اور یہ ہوا ہے شیطان حکم دیتا ہے اور وہ کم بل پہشا میں ترجمہ کر رہا ہوں بوخل کا اصل میں پہشا عربی میں کہتے ہیں ہر بری صفت کو یہ کہتے ہیں ہر بری صفت کو عربی میں فہش یا پہشا کہتے ہیں اور عرب والے جو بندہ بخیل ہوتا تھا اس کو فاحش کہتے ہیں جو بندہ حد سے زیادہ بخیل ہو اس کو عرب والے فاحش کہتے ہیں اس لیے تمام مفسیرین نے جو عربی مفسیرین اردو والے نہیں عربی تمام مفسیرین نے جو تفسیر کرنے والے ہیں ان سب نے پہشا کا مانا کس کے ساتھ کی ہے بخل کے ساتھ کی ہے کہ وہ تمہیں دراتا ہے اے پقر سے اور تمہیں حکم دیتا ہے کیا ہے بخیل بننے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا مومن جوٹا ہو سکتا ہے آپ نے کہا جوٹا ہو سکتا ہے مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہو سکتا ہے مومن بخیل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا مومن بخیل نہیں ہو سکتا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے مومن جلہ گزدل ہو سکتا ہے لیکن مومن بخیل کویا کہ ایمان اور سخا یہ اپس میں لازم اور ملزوم ہے تو یہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بخل کا واللہ یعیدکم اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفیراتان آخرت میں بخشش کا وفضلہ اور دنیا میں مال کے اضافے کا قرآن میں ہے جب جمعہ کی نماز پڑھو تو وابتغو من فضللہ پھر تلاش کرو اللہ کے فضل وہاں فضل سے مراد کیا ہے کاروباری زندگی کرو تو یہاں فضل سے مراد گویا کہ دنیا میں تمہیں اللہ اپنے فضل سے نوازے گا اور آخرت میں اللہ تمہاری مغفیرت کرے گا وَاللَّهُ وَاسِعَ اور اللہ تبارک و تعالی وَاسِعَ وَاسِعَ اور حالیم علم والا ہے آگے اسی کا تتمہ ہے مسمون پھولا نہیں ہو رہا ہے اور آگے وہ آیت اگلے کے ساتھ جڑے گی بین الحکمتہ مَنْ يَشَا یکتی دیتا ہے کون ہوا اللہ الحکمتہ حکمت دانائی ایک کسی جیز کا ظاہر ہوتا ہے کسی جیز کا باطن ہوتا ہے ظاہر ہر بندے کو پتا ہوتا ہے لیکن باطن صرف اس کو پتا چلتا ہے جس کے پاس حکمت ہو ظاہر تو یہی ہے کہ سو میں سے دس دے دی یہ کم ہو گیا لیکن باطن یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں یہ کم نہیں ہوا اس دس کا میں سات سو گناہ بڑھا کے دوں گا تو اس دس کو سات سو میں ضرب دے دو آپ کو اتنا ملے گا یہ باطن ہے یہ حکمت ہے یہ دانائی ہے مَنْ يَشَا اس کا مطلب ہے کہ حکمت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا یہ اللہ کی دین ہے یہ اللہ کی دین ہے اس کو حاصل اس کے لئے کوئی اونیورسٹی نہیں ہے کوئی سکول نہیں ہے کوئی کالج نہیں ہے کوئی مدرسہ نہیں ہے یہ اللہ کی دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے وَمَنْ يُبْتَلْ حِکْمَةً وَمَنْ يُبْتَلْ حِکْمَةً اور جس کو حکمت دی گئی ہے جس کو دی گئی ہے حکمت فقط اُوْتِيَا بس تحطیق اُوْتِيَا دی گئی خیراً کسیراً خیر بلائی اور کسیراً بہت زیادہ وَمَا يَذَكَّرْ اور نَهِ نَصِحَتْ حَاصِلْ کرتے اس سے اِلَّا عُلُو الْحَلْبَاب مگر وہ جو عقل والے ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے فہم دی ہے اس فہم اور عقل کے اندر اگر اللہ نے حکمت سے بھی نوازا تو وہی لوگ قرآن کریم کے اور اللہ تبارک و تعالی کے ان فرمودات سے جنہ نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں اور اس پر عامل بھی کرتے ہیں اللہ مجھے ہم سب کو سمجھنے عامل کر رہے ہیں